بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورس ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ سب کہہ رہے سے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم یہ لگے کرم سہر آفیت سے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں ایک پیارا سا نیک ڈی سائن ویڈ یوز آف دیس تریڈز اور یہ جو تریڈز ہیں نا یہ میں نے اپنے دوسرے چینل پر ان کی ویڈیو ڈالی رہی ہے یہ میں نے دراز سے ہی آرڈر کیے تھے یہ بہت مزے کے کڑھائی والے دھاگے تھے میرے پاس تو میرے پاس ایک اڈریس بھی میں نے ریسنٹلی آرڈر کیا تھا سایا سے بلیک کلر میں ہے فل فلورل پلینٹ ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دکھاؤں گی ابھی تو میں نے سوچا اس پر کچھ ایسی ڈیزائننگ ہونی چاہیے جس سے نا اس کی جو ہے نا تھوڑا سا وہ جو پرنٹ ہے نا فلورل پلینٹ اس کو نا تھوڑا میں بیچ میں سے بریک نہیں کرنا چاہی رہی تھی پرنٹ کو مجھو وہ چیز پسند نہیں ہے اس لئے میں نے سوچا میں ناک ڈیزائن ایسا بناؤں گی اس کے ساتھ نا زیرس کی لک چینج ہو جائے ڈریس کی تو یہ رہا جناب میرا ڈریس ایکچلی یہ میں نے کمپلیٹ انبوکسنگ کی میں نے بیس ویڈی رہی ہے انشاءاللہ میں بہت جلدی یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ بالکل لیٹس جو سائے کی آرٹیکلز ہیں تقریباً سارے وہی تھے بہت پیارے ڈریسز آئے تھے تو ان میں سے یہ والا میں نے منگوایا تھا اور یہ میں نے دو شرٹس منگوائیں تھی اس میں سے میں نے پورا پھر سوٹ تیار کیا ہے شرٹ اور ٹراؤزے بھی کس سیم بنایا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ یہ پرنٹ ہے نا تو اس پہ ناکوچھ ناکوچھ ہمیں اس کو لازمی ایسا ٹیچ دینا تھا کہ اس کی نا لوگ چینج ہو جائے تو اس کے لئے میں نے کیا کیا تھا میں نے بلیک کلر کا سمپل فیبرک لے کے نا تو اس پہ میں نے سوچا کہ میں ان داگوں کے ساتھ تھوڑی سی امبرائیڈری کر لوں تو یہاں میں نے سب سے پہلے جو ہے نا یلو کلر کا داگہ بھی لیا ہے میں نے مستر کلر بھی لیا تھا لائٹ جارک کمبینیشن جو ہے نا وہ بہت پیارا لگتا ہے تو میں نے سب سے پہلے نا بوبن پہ یلو کلر میں داگہ بڑھا تھا پھر لائٹ اور دارک مطلب ریڈ اور محرون تھا پھر دو وہ بڑھ دیئے پھر بلیک میں نے دو لیا تھے لیکن ان دونوں کو میں نے ساتھ ایک ہی پر بلیک ہی بڑھ دیا تھا ٹھیک ہے یہ بوبن میں نے پہلے ہی ریڈی کر لیا تھے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آ جائے اور مجھے بھی بنانے میں آسانی ہو بار بار مجھے جو ہے نا مشین سے ہٹ کے دوسرا کام نہ کرنا پڑے اور یہاں اس طرف میں نے نا بلیک سادہ فیبرک لے لیا تھا اور اس کے اوپر میں نے بکرم لگا دی ہوئی ہے اور میں تھوڑا جلدی میں تھی کہ اس ٹائم رات بہت ہو گئی تھی اور مجھے جس ریڈی کرنا تھا اور یہاں پہ میں نے نا جو میں نے ایک ساتھ ہی نا بکرم پہ لگا دیا تھا آپ چاہیں تو الگ الگ جتنی جتنی آپ کو سائز کی پٹیاں چاہیں گے آپ الگ سے فیبرک پہ لیجئے اور پھر بکرم کٹ کیجئے اور اس کے ساتھ چپکا لیجئے یہاں میں نے نا آپ نے دیکھا جس کی طرح کا ہے پل فلورل پرنٹ ہے اور پل بھری ہوئی شرٹ ہے اس لئے میرا حیال تھا اس کے پر جتنا سیکوئنس کے ساتھ اور لائننگ وغیرہ کام ہوگا وہ اچھا لگے گا اس طرح سے اس لئے میں نے یہاں پہ سمپل لائنز لگائیں ہیں اگر آپ اس لائنز کی مقدار بڑھا بھی لیں گے تو یہ اور بھی زیادہ پیارہ لگے گا تو کوشش کیجئے گا دونوں پٹیوں پہ سیم سیم ایمبرائیڈری آئے تو زیادہ پیارہ لگے گا ابھی انشاءاللہ میرا ارادہ تھا میں اس کی کچھ میں نے مزید ویڈیوز بنا رکھی ہیں ہم بہت جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ داگے کوئی اتنے مزیدار ہیں ان کے ساتھ اتنی اچھی ایمبرائیڈری ہو جاتی ہے مشین پہ بھی آپ بھی کریں گے تو آپ اس چیز کے فین ہو جائیں گے بہت مزید سے ہو گئی تھی ایمبرائیڈری اب آپ دیکھتے چاہیے اس لئے کے ساتھ سلائنگیں لگانی ہیں ہم نے سمپلی اور ہماری دونوں پٹیاں ہو جائیں گی بلکل تیار اور یہ پٹیاں تیار ہوگی تو بس فٹا فٹ سے ہمارا نیک ڈیزائن بھی جائیں بلکل تیار ہو جائے گا یہاں میں نے بلیک لائن کو بلکل سینٹر میں رکھا تھا اور یہ اچھا لگ رہا تھا اس طرح سے کافی یہ دیکھئے جناب یہ شکل آئی ہے اس پٹی کی دونوں پٹیاں ہماری بلکل تیار ہیں اور جو ہمارا ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو میں نے کٹ کر لینا ہے اور جو ہمیں ریکوائیڈ ہم نے صرف سلائی کا مارجن یہاں پہ رکھنا ہے باقی فالتو جو ہے وہ دونوں سائٹ سے ہم کٹ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اور آپ دیکھئے نا لائٹ کمبینیشن کرنے سے یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ اس میں شیرڈ آ رہا ہے کڑھائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یلو مسترڈ والا تو بلکل کلیرلی الگ سے نظر آ رہا تھا یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور ہیر اگر ہے یہاں کیمرہ میں تھوڑا نئی بھی نظر آ رہا ہے لیکن ریڈ اور مہرون کا کمبینیشن بھی بہت پیارا لگ رہا تھا اب ہم نے بلکل سادہ کپڑا لینا ہے بلیک جو ہم نے آلیڈی یوز کیا ہے اس کے ساتھ کئی میرے پاس ویبریک پڑا تھا تو وہ ہم نے اس کے بلکل سائز کی برابر سائز کی ہم نے پٹھیاں کٹ کر لینی ہے اور ایک سائٹ سے ہم نے اس کی سلائییاں لگا دی ہیں ٹھیک ہے جو اندر والے سائٹ تھی وہاں سے میں نے سلائییاں لگا دی ہیں اور سلائییاں لگانے کے بعد میں نے اس کو آئرن کر دیا ہے آئرن اس طرح سے کرنا ہے جتنا آپ نے وی کھلا رکھنا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا آئرن کرتے وقت تھوڑا سا ٹرن کر لینا ہے تو یہ بہت آسانی سے گھوم جاتا ہے اور آپ جب نیک ڈیزائن تیار کرتے ہونا تو وہ بہت مطلب اچھا لگتا ہے آپ کو مشکل نہیں آتی ہے جہاں تک ہم نے اس کو بند رکھنا ہے وہاں تک میں نے اس کو سیدھا آئرن کیا تھا آگے سے ہلکا سا میں نے ٹرن کر دیا تھا یہ جب میں یہ بنہا رہی تھی تو میں نے پاس کوئی تھا نہیں شوٹ کرنے کے لیے اور کیمرہ اس پر فکس نہیں ہو رہا تھا آئرن سٹینڈ پر تو اس لیے میں نے یہ والی لوگ کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائیے اب پھر یہاں پہ جو میں پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں یا آپ نے کیا کرنا ہے اپنے امبرائیڈری والی دونوں پٹیاں اوپر نیچے رکھنی ہے اور جو ہم نے دوسرا سادہ فیبرک اس کے ساتھ لگایا ہے فیلحال ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے اور جہاں پہ نا ہم نے دونوں جوائنٹس لگایاں نا ہم نے سادہ کپڑا بلکل اس کے برابر میں ہم نے ایک سلائی لگانی ہے اور سلائی ہم نے یہاں تک لگانی ہے جہاں تک ہمارا وی آئے گا جہاں تک ہماری پٹی بلکل سیدھی آ رہی ہے وہاں تک ہم نے سلائی لگانی ہے اور اس ٹانکے کو ہم نے پکا کر لینا ہے یہاں پہ تو وی والا ایریا جو ہے سارا ہم نے کھلا چھوڑ دینا ہے تو اب اس سے آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی نہ تو آپ کو بیک سائیڈ پر نیچے کپڑا لگانے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی آپ کو ترپائی کرنی پڑے گی یہ سمپلی بس بلکل تیار ہے اب آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں میں مجھے آپ کو بتانا ہے میں نے یہ شرٹ آلریڈی تیار کر لی تھی میری پوری شرٹ تیار تھی بس یہ نیک ڈیزائن بنانا رہ رہا تھا تو میں اس کی ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی اس لئے میں نے پہلے دیزائن باقی ساری شرٹ ریڈی کر لی تھی تو یہ رہ گیا تھا تو اسی میں چھوٹا سا وی کٹ پہلے ہی لگا لیا تھا مجھے شرٹ جو ہے نا آپ اس میں سٹیج کرنی تھی تو مجھے وہ نا عجیب سا لگ رہا تھا بھی نیک ڈیزائن کے تو یہاں پہ میں نے چھوٹا سا کٹ لگایا تھا یہ ضروری نہیں ہے آپ اگر ابھی سے بنا رہے نا نیک ڈیزائن تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ شرٹ کو سینٹر سے فولڈ کر کے رکھنا ہے اور پانچ ہنچ پہ آپ نے مارک کرنا ہے اس کے بعد نیچے کی طرف میں نے آٹھ ہنچ پہ مارک کیا ہے اب یہاں سے آپ اس کو سمپلی بلکل سٹریٹ کٹ لگانا ہے آپ نے جس طرح سے ہم وی کٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ سیدھا وی کٹ ہو گیا اور یہ میں نے پانچ انچ پہ پورا پانچ انچ پہ مارک کیا ہے کیونکہ جو ہماری پٹیاں ہیں وہ بھی تقریباً ڈیرڑ انچ کی پٹی ہے تو وہ بھی آپ کے جب کلے پہ آئے گی تو اگر اس سے چھوٹا آپ رکھیں گے تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا یہاں میں نے میرے پاس پٹی تھوڑی سی لمبی ہے لیکن میں اس کو ساڑھے آٹھ سے زیادہ لمبا نہیں رکھوں گی یہاں پہ میں نے اس کو سمپلی مارک کرنا ہے اور اس کو چھوٹا سا میں نے یہاں سے کٹ لگا دینا ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ نے جتنے سائز کی پٹیاں تیار کی ہیں آپ نے اس حساب سے کٹنگ کرنی ہے بس ایک سوہ ایک انچ کے جتنی ایک پٹی تھی تو میں نے اس حساب سے پھر یہاں پہ میں نے ہاف انچ پہ مارک کرنا ہے اور اس طریقے کے ساتھ ہم نے کٹنگ کرنی ہے کہ جو باقی کا ہے وہ سارا سلائن پہ چلا جائے سوری ہاف انچ پہ نہیں میں نے ایک انچ پہ مارک کیا ہے کیونکہ میری پٹیاں دونوں ملا کے جو تیار ہوئی تھی تو ہم نے اس حساب سے پھر کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو میرے پاس سکرمنٹ ڈائی انچ کی پٹیاں آ رہی تھی تو ایک انچ پہ ہم نے کٹ لگا دیا اور باقی کا جو تھا تو کیمرہ بہت ہل رہا ہے باقی کا سلائن میں چلا جائے گا ہیر یہاں میں نے اس کو نا سپیشلی ریڈ فیبرک پہ بچھایا ہے کہ آپ کو جو ہمارا یہ نیک ڈیزائن ہے اس کی پوری کمپلیٹ شکل سمجھ میں آ جائے کس کی کٹنگ اس طرح سے ہوگی یہاں سے یہ پورا ٹین انچ ہے نیچی کی طرف یہ سیون انچ ہے اور وہاں سے نیچے جو ہم نے سیدھا لگایا ہے تقریباً ساڑھے آٹھ انچ ہے اب اس طرح سے آپ نے جب کٹنگ کر لینی ہے اور یہ دو انچ آیا ہمارے پاس جو ڈائی انچ تھا جو ہاف ہاف جو ہے ہمارا میں ہاف انچ سے بھی تھوڑا کم لوں گی سلائی میں اس سے خوبصورتی زیادہ آتی ہے آپ جتنا کم کپڑا یہاں پہ لیتے ہیں سلائی میں نیک ڈیزائن بناتے ہوئے اتی زیادہ خوبصورتی آتی ہے تو یہاں آپ نے سیمپلی اس کو اس کی اوپر بچھانا اور اس طرح کے ساتھ سلائی لگا دینی ہے اب ہم نے یہاں پہ شرٹ کو بچھا دینا ہے اپنے کیا کہتے ہیں اس کو مشین میں رکھنا ہے اور اوپر سے آپ نے جو ہے جو ہم نے فیبرک تیار کیا ہے جو پٹیاں اس کو ہم نے الٹا رکھنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نیچے کی طرف ایکسٹرا رکھیں گے جو ہم نے کٹ لگایا ہے نا اس سے نیچے کی طرف اور یہاں پہ ہم نے نا ایک پیر کے فاصلے جتنی میں نے سلائی لگانی ہے میں بہت زیادہ نہیں لگاؤں گی آپ بھی جتنا کم لگائیں گے نا جتنا زیادہ فیبرک ہوتا ہے جب آپ فولڈ کرتے ہیں تو وہ بہت برا لگتا ہے تو اسے ہاں سے آپ سلائی لگا لیجئے کیرفولی لگائے گا یہ سلائی سے آپ کی جہنا پورے نیک ڈیزائن کی نا لوکس پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے تو یہاں سے راؤنڈ گھمانا ہے ہلکا سا ہم نے مشین کا پیر اٹھانا ہے اور ہم نے دوبارہ سے سلائی لگا لینا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا یہ بہت آسان ہے اور یہ بناوا بہت خوبصورت لگتا ہے اگر آپ کے پاس جس طرح کا جرس تھا اس کے مطابق یہ لائنز اچھی لگ رہی ہیں اگر آپ کے پاس سمپل جرس ہے اگر آپ اس پر زیادہ امبروجری ویرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی پھول وغیرہ ڈال سکتے ہیں آپ کوئی بھی لیفز کا جیزائن بنا سکتے ہیں اگر آپ کچھ نئی تو ہلکے راؤنڈ راؤنڈ سرکل سرکل والی جو کڑھائی ہوتی ہیں کافی این ہے وہ بھی اور وہ بہت پیاری لگتی ہے اگر آپ اس طرح کا بنا رہے ہیں سمپل جرس کے ساتھ تو وہ بھی بہت پیارا لگتا ہے میرے پاس چونکہ میری شرٹ اور ٹراؤزیں پوری طرح سے بھرا ہوا تھا پرینٹ سے تو اس لئے میں نے سیکنس والی کڑھائی کی ہے تو مجھے یہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس کے ساتھ اس طرح سے سمپلی آپس نیک ڈیزائن کو میں نے بناتے ہوئے کمپلیٹ لک دکھائی گئے تاکہ جو بگنرز ہیں ان کو کوئی مشکل نہ ہو سلائی کرنے میں یہاں پہ اس طرح سے آپ کی سلائی جو ہے نا جیسے آپ نیچے سے لے کے آ رہے ہیں نا تو وی میں بھی آپ کی سلائی اتنی ہی رہنی چاہیے کپڑا آپ نے اتنا ہی چھوڑنا ہے ورنہ آپ کی لوگ حراب ہو جاتی ہے جریس کی نیک ڈیزائن کی ایکچلی یہ ہمارے پاس ہو چکا تیار اب آپ دیکھیں آپ کو نیچے والی سائٹ پر بلکل کوئی سلائیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی فیبرک لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت مزے سے اس طرح کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس جو فیبرک ایکسٹرا ہوگا تو ہم اسے کٹ کر لیں گے اور باقی جو اندر کی طرف ہے جہاں سے ہم نے اس کو رکھ کے سلائی کیا ہے نا یہاں پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دینے ہیں دو اور دیکھیں جب آپ طریقے سے کٹ کریں گے بلکل میئرمنٹ کا حساب رکھیں گے نا تو میں نے تو فولڈ بھی نہیں کیا تھا یہ خود اپنے آپ اتنی آسانی سے نا یہ فولڈ ہو رہا تھا اور یہ بہت مزے سے بلکل برابر آئے تھی بلکل برابر بیٹھ کیا تھا نیک ڈیزائن اس طرح سے ہم دو ڈبل یہاں پہ میں سلائی لگاؤں گی تاکہ یہ جو ہے نا پکا آ جائے یہاں پہ یہ سلائی کھلنی نہیں جائی ہے ٹھیک ہو گئے یہاں پہ ہم نے سلائی لگا دینی ہے یہ کٹ آپ نے ضرور لگانا ہے ورنہ یہاں پہ جھول آ جاتا ہے اور وہ بہت برا لگتا ہے اب اس کو آپ کٹ کر لیجئے جو ایکسٹرا فیبریک ہے آپ کے پاس اب آپ اس کی شکل دیکھیں کہ یہ اتنا مزے سے فوراں بیٹھ کیا تھا اور یہ بہت مزے کا بنا تھا ہوپلی آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا اب آپ نے سنپلی بس نیک بیک نیک تیار کرنا اور یہ بلکل تیار ہے ہمارے پاس میں کوشش کرتی ہوں نیک ڈیزائن پہ فرنٹ پہ نا میں کم سے کم سلائی ہیں جو نا وہ سامنے آئے تو یہاں اس لیے میں نے اس کی اوپر دوسری سلائی باہر والی سائٹ پہ نہیں لگایا آپ بھی نہ لگائیں یہ زیادہ خوبصورتی آتی ہے صحیح کے ساتھ ہیل میں نے بیک نیک بھی نگا دیا تھا کندے جوائن کرنے کے بعد تو یہ بہت بہت مزے کا لگ رہا تھا ابھی اس پہ بٹنز لگنا باقی تھے لیکن مجھے جلدی تھی ویڈیو شوٹ کرنے کی تو بس میں نے فٹا ہوت سے کر لی امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی آج کی ویڈیو اگر نئے ہیں چینل پر تو کانلی سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اپنا اپنے پیاروں کے رکھے گا جیر و جیر حیال نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ٹل دن ٹھیک کیا بابائیں اللہ حافظ